1990 میں اراک نے کوئیت پر حملہ کر دیا اراکی سولجرز صرف دو دن کے اندر اندر پورے کوئیت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور لوکلز اپنے گھروں میں بند رہنے پر مجبور ہو گئے امریکن الائز نے کوئیت کی مدد کی اور اراک کے خلاف مقابلہ کیا ایک سال تک یہ معاملہ چلتا رہا لیکن جب اراکی سولجرز کمزور پڑ گئے تو انہوں نے جاتے جاتے کوئیت کی 700 سے زیادہ آئل ویلز پر آگ لگا دی نہ صرف اتنا بلکہ اراکی سولجرز نے آئل ویلز کے آس پاس انڈر گراؤنڈ مائنز انسٹال کر دی تاکہ کوئی بھی آگ کو بجانے کی ہمت نہ کر سکے یہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ اگلے دس مہینوں تک یہ نون سٹاپ جلتی رہی ایک اسٹی میٹ کے مطابق تیل کے ان کوئوں پر آگ لگنے سے کوئیت کو روزانہ 60 لاکھ بیرلز کا نقصان ہوا تھا یعنی ٹوٹل دس مہینوں کے 180 کروڑ بیرلز کا نقصان پوری دنیا میں پندرہ دنوں تک جتنا آئل آج استعمال کیا جاتا ہے اتنا ہی آئل کوئیت میں جلا دیا گیا تھا دس مہینوں کے بعد جا کر کوئیت نے اس آگ پر ڈیڑھ ارب ڈالر خرچ کرنے کے بعد کابو پایا یہ ہسٹری کا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اگلے کئی سالوں تک کوئیت کو کھوکلا کر کے لگ دیا جب کوئیت اس مسئلے سے نکلا تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ایک اور گلف کنٹری میں ایسے ایسے پروجیکٹس جنم لے چکے تھے کہ ان کے سامنے کوئیت سی سٹی کا پروجیکٹ کسی کھاتے میں ہی نہیں تھا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں دبائی کی یہاں دنیا کا سب سے مہنگا سیون سٹار ہوتل بن چکا تھا اور آرٹیفیشل آئیلینڈز کے کئی پروجیکٹس کی کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہو چکی تھی اور تو اور دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہو چکی تھی دبائی زیادہ تر انٹرنیشنل اٹریکشن پہلے ہی لے چکا تھا لیکن پھر بھی کوئیت نے دو ہزار چار میں سی سٹی کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا سی سٹی کا یہ پروجیکٹ پانچ فیزز میں ڈیوائٹ کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایک کر کے فیزز کمپلیٹ کیے جائیں گے سب سے پہلا کام تھا فیز ون اور ٹو پہ کھدائی کرنے کا اس کے لیے چالیس بلڈوزرز، نوے آرٹیکولیٹڈ ڈمپرز، ایٹی سیونگ ایکسکویٹرز، فورٹی ایٹ ڈمپ ٹرکز اور چھے کرینز منگائیں گئیں یہ کوئی عام کھدائی نہیں تھی کیونکہ ریگستان کے اس حصے میں سلٹ پائی جاتی ہے سلٹ ایک بہت سوفٹ قسم کی سینڈ ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی بھی بیلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی بیلڈنگ تو کیا اس پر چلنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے لہٰذا پہلے کھدائی کر کے اوپر والی لیر سے ریت الگ کی گئی اور پھر نیچے سے سلٹ کو باہر نکالا گیا اس کے بعد وہی ریت ڈال کر زمین کا لیول بڑھایا گیا تاکہ آنے والے سالوں میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کا لیول بڑھے تو اس سے ساحل پر بننے والے ویلاس پر کوئی اثر نہ ہو اس پروجیکٹ میں سلٹ اور ریت کی کھدائی بہت ماس لیول پہ کی گئی تھی کئی مہینوں تک چوبیس گھنٹے ورکرز کی ایک آرمی اس کام پہ لگی رہی پروجیکٹ ٹیریکٹر کے ایسٹیمیٹ کے مطابق سی سٹی کے فیز ون ٹو اور تھری میں سے ٹوٹل سیونٹی فور ملین کیوبک میٹر سینڈ نکالی گئی یہ تقریباً اتنی زیادہ ریت تھی کہ اس سے احمد آباد میں واقع دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم بیس مرتبہ بھرا جا سکتا ہے ریت سے لیول تو انکریز ہو گیا تھا لیکن اس کو اب کمپریس کرنے کا وقت آ چکا تھا کیونکہ یہ ریت فیلحال بہت لوز تھی اور کسی بھی بلڈنگ کی فانڈیشن کو برداشت نہیں کر پائے گی کمپریشن کے لیے کرین سے پندرہ ہزار کیجی کا ویٹ زمین پر گرایا جاتا جس جگہ پر یہ لوڈ گرتا وہاں ایک بہت بڑا گڑھا بن جاتا تھا ایک دن میں بارہ سو مرتبہ پندرہ ٹن کا یہ وزن جب زمین پر گرایا جاتا تو کچھ ایسا منظر دیکھنے کو ملتا تھا باقی سب چیزیں تو اپنی جگہ لیکن ایک مسئلہ ایسا تھا جس کا ڈر اندر ہی اندر سب کو کھائے جا رہا تھا ان آرٹیفیشل کریکس میں جب سمندر کا پانی ڈالا جائے گا تو کیا یہ پانی نیچرل طور پر فلو کرے گا بھی کہ نہیں اگر پانی وقت پہ چینج نہ ہوا تو اس میں فنگس پیدا ہو جائے گا اور بدبودار پانی اس پروجیکٹ کو بری طرح سے فیل بھی کر سکتا ہے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ٹائیڈل گیٹس اسٹال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ٹائیڈل گیٹ ایک ایسا میکینیکل گیٹ ہوتا ہے جو صرف ایک طرف سے آنے والے پانی کے پریشر پہ خود پا خود کھل جاتا ہے جب سمندر سے آنے والی ویوز بند یا کم ہو جائیں گی تو یہ گیٹ اپنے آپ واپس بند ہو جائے گا کمپیٹر سیمیلیشن پہ ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ نوٹس کیا گیا کہ ٹائیڈل گیٹ لگنے کے بعد کریکس کا ہنڈرڈ پرسنٹ پانی آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا ٹائیڈل گیٹ کا مسئلہ تو صرف ایک بڑے مسئلے کا سولیوشن تھا لیکن ابھی کئی اور مسئلوں سے نمٹنا باقی تھا سی سٹی کے اس پروجیکٹ میں ٹوٹل دھائی سو کلومیٹر کے نئے بیچز بننے جا رہے تھے یعنی جتنی کوئیٹ کی اپنی کوسٹ لائن ہے اس سے بھی زیادہ لمبی یہ کوسٹ لائن ہونے والی تھی اتنے زیادہ نئے بیچز کے لیے وہ خاص سینڈ بھی چاہیے ہوگی جو عام طور پہ ہمیں بیچز پہ ملتی ہے اب اتنی زیادہ سینڈ لاہی کہاں سے جائے یہ ایک بہت بڑا سوال تھا ایکسپرٹس نے اس کا بھی ایک سولیشن نکال ہی لیا نارمل ڈیزرٹ سینڈ جس کی کوئیٹ کے پاس کوئی کمی نہیں تھی اس میں ہر سائز کے پارٹیکلز ہوتے ہیں بیچ پہ جو سینڈ موجود ہوتی ہے اس میں سینڈ کے پارٹیکلز کا سائز زیادہ بڑا ہوتا ہے لہٰذا اب فیصلہ کیا گیا کہ نارمل ڈیزرٹ سینڈ میں سے موٹے سائز کے پارٹیکلز کو فلٹر کیا جائے گا ریت کو پانی سے دھو کر اس میں سے موٹے سائز کے ریزوں کو الگ کیا گیا صرف ایک بار نہیں بلکہ یہ پروسیس چار بار کیا جاتا تھا پانی سے دھونے اور فلٹر کرنے کے اس پروسیس میں جو ریزیں بچ جاتے تھے وہی بیچ کے لیے پرفیٹ تھے ایک دن میں چار ہزار ٹن ریت کو لائے جاتا اور پانی سے دھو کر اس کو فلٹر کیا جاتا تھا اور یہ پورا پروسیس کئی مہینوں تک دن رات چلتا رہتا بیچس کی سینڈ کو لہروں کے پریشر سے بچانے کے لیے پتھروں کی والز بھی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ان والز پر لگائے جانے والے پتھر بارڈر کے اس پار سعودی عرب کی ایک سٹون کوری سے لائے جاتے تھے کیونکہ کوئیت کے پاس اپنی ایک بھی سٹون کوری نہیں تھی پورے چھ سالوں کی مہنت کے بعد سی سٹی کے تین فیز کمپلیٹ ہو چکے تھے اب باری تھی ایک آلی شان لانچ پارٹی کی کوئیت کے اس وقت کے امیر سبا الہمد نے اس پروجیکٹ کا بھرپور انداز میں افتدا کیا اور اسی موقع پر انہوں نے اس پروجیکٹ کو اپنے نام سے بھی جڑنے کا فیصلہ کیا اور تب سے لے کر یہ پروجیکٹ سبا الہمد سی سٹی کے نام سے پہچانا جاتا ہے یہ اپنی طرز کا ایک انتہائی کمپلیکس میگا پروجیکٹ ہے جس کے ابھی تک صرف چار فیز کمپلیٹ ہوئے ہیں اور ففت فیز کی کنسٹرکشن ابھی تک چل رہی ہے پچھلے 32 سالوں سے کوئیت اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے کئی مشکلات کو جھیل چکا ہے اور اس میں پیش آنے والے انجنیئرنگ چیلنجز کو صرف ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بھیان کرنا خاصا مشکل ہے